بات کرتے ہیں انگلنڈ کی بیٹنگ کی بین سٹوکز نے آج مصبا بڑی ہی ایک زبردہ سننگ سے لی بڑی اگریسیف پلیئر ہے لیکن آج جسرا وسیم ابھی شروع میں کہہ رہے تھے کہ بڑا انہوں نے صبر و تحمل کے ساتھ انہوں نے اپنے رول کو ریکنائز کیا اور فوری طور پر اس کو ریکنائز کر کے اس کو امپلیمنٹ کیا کہ میرا ٹاسٹ ریوز گیم کو ختم کرنا ہے بینکہ میں رہی ہے میں بین سٹوکز سے بہتا ہے میں یہاں کو روٹے کیا ہے یہاں کو لنے کے بہتا ہے بین سٹوکز سے مدل آپ کے موضوع داری ہمارے رہے ہیں بین سٹوکز سے بہتا ہے انگلنڈ کیونکہ اگر آپ پیچھے تھوڑا سا ان کو دیکھیں اسپیشلی ان کی جو اننگز ہیں ایک فیمس وکٹری ان کی ٹیس مچ میں وہاں پہ سنگل ہند ٹیسٹ جاتا ہے اور اس کے بعد ورلڈ کپ فائنل اس میں جو جنگ کھیلے ہیں انڈر پریشر that was something special for انگلینڈ I think ایسی سیچویشنز میں currently ان کو اگر دیکھیں تو وہ پریشر کو بڑا زبردست ہنڈل کر رہے ہیں آج کا میچ جو سمپلی جس طریقے سے دونوں ٹیمیں کھیلی ہیں no doubt کسی لنکا بھی کوئی پریشر نہیں تھا لیکن انگلینڈ تھرو آؤٹ اگر دیکھیں بالنگ جیسے سٹارٹ کی پھر بیٹنگ ایک ٹائم پر ایسے لگ رہا تھا کہ رنبال مشکل ہو گیا ان کے لیے because it was all mind game وہ سیمی فائنل ریزرل اس کا پریشر جو تھا جس میں مجھے لگتا ہے وہ پھرس گئے تھے but I think heads off to Ben Stoke especially جو ان کی آخری دو تین اوز کی بیٹنگ ہے I mean nerves کو کنٹرول اس ٹائم اس میں رکھنا اور the way he was batting کہ اس نے کوئی ایسی شورٹ میں کھیلے اس نے کوشش کیا کہ صرف رننگ سے ہی میں سکور کروں اور ملک اس طرح بھی بات کر رہا تھا کہ ایسی crunch situation میں بڑا important ہوتا ہے ایک تو اپنی nerves پہ کابو رکھنا کہ کیا کرنا ہے ہم نے کیونکہ پریشر میں آپ کوئی بھی ایسی شورٹ کھیل دیتے ہیں but بڑا sensibly calculate کر کے اس نے دیکھا کہ run up all بس صرف boundary مارنے کی بھی آپ gaps میں hit کریں اور اسی طریقے سے match کو لے جائے اور end پہ ختم کریں بجائے اس کے کہ پریشر بیلڈو کوئی ہے کا دیو اور وکٹ گر جائے تو بڑی زبردست سیننگ کے لیے